فیس بک پیج کے اوپر جو آپ کی انٹریکشن آپ کی یوزر کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے وہ تھرہو میسنجنگ سسٹم ہوتی ہے یا تھرہو فیس بک کے میسنجر کا جو ایپ ہے اس کے تھرہو رہی ہوتی ہے تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کے فیس بک پیج کا جو میسنجر کی سیٹنگ ہے وہ پروفیشنل ہونی چاہیے تاکہ جب بھی کوئی آپ سے انٹریکٹ کر رہا ہے تو اس کو ایک اچھی فیلنگ جائے اور وہ یہ دیکھے کہ جس کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں وہ ہیومن ہے وہ مشین نہیں تو آئیے دوستو اس سیشنگ کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم فیس بک پیج کی میسنجنگ کی جو سیٹنگ ہے اس کو کس طریقے سے چینج کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے بہتر بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے پیج کے اوپر رائٹ سائٹ پر سیٹنگز میں جائیے اور سیٹنگز میں جانے کے بعد لیفٹ سائٹ پر دیکھئے تو آپ کو میسنجنگ کی اوپشن نظر آئے گی اس پر کلک کیجئے یہاں فیس بک آپ کو دو اوپشنز دے رہا ہے ون is جنرل سیٹنگ اور جو سیکنڈ ہے وہ ہے ریسپونس اسسٹنٹ ریسپونس اسسٹنٹ کی اوپشن فیس بک نے ریسنٹلی انٹریٹیوز کی ہے جو میری پرسنل فیورٹ ہے اکثر ہوتا یہ ہے کہ آپ فیس بک پیج کے اوپر اویلیبل نہیں آپ کوئی کام کر رہے ہیں اور آپ اپنے یوزر کو ریپلائے فوراں نہیں کر سکتے تو فیس بک نے یہ اوپشن انٹریٹیوز کی ہے کہ جس کے اندر آپ ٹیکس سیلیکٹ کر سکتے ہیں جو آپ لکھ کر سیف کر دیں اور جب بھی آپ کا یوزر آپ کو میسج کر رہے تو یہ ٹیکس اس یوزر کے سامنے چلا جائے اور یوزر کو یہ پتا ہو کہ آپ اس کے سوال کا جواب جلدی دیں گے تو سب سے پہلے ہم پہلی آپشن کو دیکھتے ہیں جو ہے جنرل سیٹنگز کے اندر اس کے اندر ہمارے پاس آ رہا ہے use the return key to send messages return key کا مطلب ہے enter کا بٹن آپ کے کی بورڈ کے اوپر ہمیں عادت ہوتی ہے اکثر کہ جب ہم میسج کریں اور enter کا بٹن دبائیں تو میسج اگلے بندے کو ریسیو ہو جائے لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں یا کچھ ایسے بزنسز ہوتے ہیں کہ وہ ہر میسج بھیجنے سے پہلے ریویو کرتے ہیں جو ایک بہت اچھی عادت ہے تو اگر تو آپ چاہتے یہ ہیں کہ ہر میسج کو آپ ریویو کریں پراپرلی تاکہ یوزر تک صرف وہ والا میسج پہنچے جو آپ در حقیقت بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ اس option کو untick رکھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ enter کے بٹن کے through send messages کریں تو اس کو آپ on کر دیں اور on کرنے کے بعد جب بھی آپ message type کر کے enter کریں گے تو آپ کا message اگلے بندے کو receive ہو جائے گا second ہمارے پاس option ہے prompt visitors to send messages کی اکثر facebook pages پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ page کو access کرتے ہیں تو نیچے ایک pop-up نظر آتا ہے نیچے ایک چھوٹی سی screen نظر آتی جس کے اندر لکھا ہوتا ہے send messages یا interact with us ادھر prompt ہو رہا ہوتا ہے visitor to send message to the business یعنی کہ business چاہی رہا ہوتا ہے کہ user ہم سے بات کرے تو اس option کو tick کیجئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بھی screen کے نیچے وہ ایک prompt کا message آ رہا ہو otherwise you leave it off اور وہ message آپ کے facebook page پہ appear نہیں ہوگا third option ہے ہمارے پاس help people start a conversation with your page یہ میری بڑی personal favorite option ہے اس کے اندر جو آپ کے FAQs یعنی کہ frequently asked questions کچھ ایسے چیزیں ہوتی ہیں کہ جو user اکثر پوچھ رہے ہوتے ہیں وہ آپ select کر لیتے ہیں اور وہ preview ہوتے ہیں messenger کے اندر جب بھی کوئی آپ کو message کرنے لگتا ہے تو آئیے دیکھئے کہ facebook اس کو کس طریقے سے آپ کو preview کر کے دکھاتا ہے preview کے button پہ click کیجئے scroll on کر کے جب آپ دیکھیں گے تو آپ کے سامنے نظر یہ آئے گا کہ آپ کو different یعنی کہ آپ کے user کو different options مل جاتی ہیں جس کے اندر سے وہ select کر سکتا ہے rather than کہ وہ اس کو type کرے وہ option اس کے سامنے already ہوتی ہیں اور وہ ask کے اوپر جب click کرے گا تو وہ message ہم تک یعنی کہ business page کو جو run کر رہا ہے اس تک وہ message پہنچ جائے گا اس کے بعد نیچے اگر ہم چلیں تو response assistant کی وہ option آئے گی جس کے بارے میں میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا یہ تینوں option در اقیقت facebook آپ کو different طریقے سے show کر رہا ہے لیکن میرے نزدیک ان تینوں option کی جو basic purpose ہے وہ بالکل same ہے یعنی کہ وہ ایک ہی طرح کی options ہیں جو facebook آپ کو تین different طریقے سے بتانے کی کوشش کر رہا ہے اس کے اندر میں صرف آپ سے instant replies کی بات کروں گا جس کے تھو آپ تقریبا باقی دونوں options کو بھی cover کر سکتے ہیں یہ instant replies وہی replies ہیں جو automatically آپ کو receive ہوتے ہیں اکثر آپ کچھ businesses کو message کرتے ہیں تو آپ کو آگے سے reply receive ہو جاتا ہے کہ thank you for messaging us we will get back to you very soon وہ messages آپ ادھر سے select کر سکتے ہیں تو change کے اوپر click کیجئے اور یہاں اگر آپ دیکھیں تو وہ as an example آپ کو اوپر mobile screen کے اندر دکھا بھی رہا ہے کہ customer نے یوزر نے لکھا hello i have a question اور نیچے automatic reply چلا گیا اب یہ reply تو facebook نے خود select کیا ہے لیکن اگر آپ ادھر کوئی اور اپنا reply select کرنا چاہتے ہیں تو ادھر دیئے وی باکس کے اندر آپ اس کو type کریں جس طرح میں السلام علیکم کوئی short form کے اندر لکھنا چاہتا ہوں تو میں AOA لکھوں گا یہاں اور آپ اوپر اگر غور کریں تو جب یوزر نے مجھے بھیجا hello i have a question تو اس کے reply میں میرا جواب گیا AOA اور اس کے علاوہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ میں ابھی available نہیں ہوں یا میں آپ کو تھوڑی دے کے بعد reply کروں گا اور اس کو آپ change بھی کر سکتے ہیں ادھر اگر آپ نیچے دیکھیں تو آپ کو یہاں add personalization کی بڑی زبردہ option دیوی ہے جب آپ اس پہ click کریں گے تو ادھر آپ جس بندے کا آپ کو message آیا ہے اس کا AOA کے آگے یا السلام علیکم کے آگے first name یا last name بھی use کر سکتے ہیں یا اس کا پورا نام بھی use کر سکتے ہیں تو اکثر مجھے پسند ہے کہ میں اس user کا first name use کروں تو i will select the first option تو جب بھی اب مجھے کوئی message کرے گا تو آگے سے جواب جائے گا السلام علیکم اور آگے اس بندے کا نام ہوگا تو یہاں چونکہ میں اس page کا admin ہوں تو as an example facebook میرا نام use کر رہا تو it will be AOA اس option کو آپ بھی use کیجئے بڑی excellent option ہے اس کے بعد ہم اس کو save پہ click کریں گے تو دوستو next time جب بھی میرے page کے اوپر کوئی message کرے گا تو آگے سے اس کو جواب آئے گا السلام علیکم اور آگے اس کا نام ہوگا ان options کو دیکھئے ان کو explore کیجئے اور اپنا جو آپ نے page create کیا ہے اس کے اندر ان options کو integrate کیجئے تاکہ next time آپ کے page پہ بھی کوئی message لکھے یا آپ سے کوئی question پوچھے تو اس کا ایک بڑا خوبصور پروفیشنل قسم کا reply ملے